آشورے کا دن تھا جنگ شروع ہونے والی جنگ شروع ہونے والی صبح کا وقت میں ابھی آرہا موت جو پر یہ بہت امپورنٹ بات ہے اس لئے بولتے رہا صبح کا وقت ابھی جنگ شروع ہونے ہوئی کروڑا جی دس مہرم آشورے کا دن مولا حسین نے غلام سے کہا کہ اونٹ لے کرو کیمل وہ اونٹ لے کرو امام نے سردیوں پر رسول اللہ کا امامہ پہلے دوشت رداد آن پہلوں میں رسول اللہ کے جھوٹے پہلے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی اسالی سٹکلی اونٹ پہ پیٹھے میدان میں آئے میدان میں آگے وہ امارہ ساتھ کو بلایا امارہ ساتھ کو بلایا کہ کہ سن امارہ ساتھ میں جو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں ابھی جنگ شروع نہیں یہ جو لشکر ہے نا اس کی آواز مینیمم روایتیں سکسٹی ایٹی ون ہنڈڈ منڈی دھاپن کی بھی ہیں اور صرف ایک لاک کی فوج نہیں تھی ایک لاک کی فوج کے ساتھ سپورٹ سٹاپ بھی تھا جانور بھی تھے گھوڑے بھی تھے اونٹ بھی تھے ہتھیار بھی تھے تو کربلا کے میدان میں آشورے کے دن آشورے کے دن اتنی آوازیں تھیں اتنی پکار تھی اتنی چیخ تھی کہ انسان اتنا خدید بھی ہے تو اس کے آواز نہیں آئی آپ امیجن کریں ایک لاک آدمی کھڑا ہے اس کی سانس لینے کی آواز جانور کی سانس لینے کی آواز ہتھیار ٹکرانے کی آواز اتنی پکار اتنی پکار چیخ پکار کہ اتنا خرید بھی کوئی حق آواز نہیں آئی مولا حسین نے عمرہ ساتھ سے کہا عمرہ ساتھ بچ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ آوازوں کو بند کرنا چاہتا ہوں he was shocked shocked اس نے کہا فرزند ہے وہ جملے سنیئے فرزند ہے رسول اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے کرنا ہوں گا یہ ہتھیار ہوں کے ٹکرانے کی کیسے کروں گا حسین نے کہا میں کروا دوں ایر خانوش تو مرسل امام نے کہا you want me to do it میں کروا دوں اس نے کہا یہ آپ کا اختیار فاطمہ کے لال نے کچھ نہیں کیا زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ تھا ایسا دیکھا بس خانوش دیکھنا تھا کربلا کے مدان میں سکتا چھوڑی بن راب سارز ساکیت ہوں گے سب جانور بھی خانوش حسین نے ایشوڑے کی صورت میں بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا تھا میرا پاور کیا ہے خالی ایک نگاہ تھا اس کے بعد عمرہ پورے لشکر کو ایڈرز کیا عمرہ ساتھ کے ساتھ پورے لشکر کو خطاب کیا تو سنو تم جانتے ہوں میں کانوں میں حسین ابن آلی رسول کا نواز ہوں علیہ و فاطمہ دا بیٹا ہوں میں نے حرار محمدی کو حرام نہیں کیا اپنا انٹروڈیکشن کر آیا ٹوٹل انٹروڈیکشن کروایا انٹروڈیکشن کروایا تعریف کروایا تعریف کروا کے حسین نے اونٹ کو پٹھایا واپس خیمے میں آگے عصابِ حسین نے پوچھا کہ مولا حسین آپ نے تعریف تو کروایا لیکن ان کے جواب کیوں نہیں سنا ٹھہلے کیوں نہیں مولا حسین نے کہا میں نے حجت کو تعمم کیا تو لوگوں نے کہا مولا تھوڑا ویٹ کرتے آپ ان کا جواب تو سن کے حسین نے کہا نہیں میں نے حجت کو تعمم کیا تیسری مرتبہ جب عصاب نے کہا تو حسین نے کہا آپ مولا حسین کا جملہ سنو حسین نے آشورے کے لئے یہ جملہ نہیں کہا رہتی دنیا تھا یہ جملہ کہا حسین شیح کو امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ویٹ کیونے کیا ان کے جواب کا تو امام نے کہا اسی لئے نہیں کیا میں نے حجت کو تمام کیا میں جانتا ہوں مولا حسین کا جملہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے میری بات کا اثر نہیں ہوگا آپ انہوں نے کہا مولا حسین کا جملہ حافظ بلگرامی کا جملہ نہیں ہے حسین یہ کہہ رہے کہ اگر پیٹ میں حرام ہوگا تو اس دور کا امام زمانہ حسین ابن علی تھے حسین کہتے ہیں کہ امام کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر پیٹوں میں حرام ہوگا ایک دانہ یا ایک خطرہ پانی ایک دانہ یا ایک دانہ بھی اگر پیٹ میں رہے گا حرام کا اثر ہوگا امام آ رہے ابھی آپ پڑھ رہے جگہ امام آئیے اور یہ پندرہ شابان نیچ فرائیڈے آ رہی اگر تم اپنے ہم اپنے اہم میں یہ دیں وہ تک کیا حلال ہے کیا حرام ہے میرے پاس کارنی ہے you know very well کہ رزق حرام زبان میں مطلع ورنہ پھر تمہاری موت میں پرابرم ہو سکرات موت ایزی مطلعو ایزی مطلعو سکرات موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے we don't know ہم کو نہیں معلوم کہ میری موت کیسے آنے والی ہے یہ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں بڑا ریلیکش مروں گا میں لے دوں گا اب اس طرح پر کتم ہو جاؤں گا یہ نہیں بول سکتا مجھے نہیں مات کل کیا ہونے والا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے موت کیسے آئے گا سکرات موت معصومین نے پناہ مانگی ہمارے پاس ایک ہزار دعاں ہیں سکرات موت کی روح نکلتی رہی اس لئے نے نکلتی کہ یہ پرابلمز ہے ہماری زندگی میں ہم ریلیکش ہو کے پڑھیں میوسک سننے والے جو میوسک سنتا ہے ریگولرلی جو بولتا ہے چلتا ہے اس کو سکرات موت لازم ہے رسکہ حرام کھانے والے کے لئے سکرات موت ہے خیبت کرنے والے کے لئے سکرات موت ہے سن کرنے والے کے لئے سکرات موت ہے یہ یاد رکھو اس لئے کہ یہ وہ بیماری یہ وہ تکلیف ہے وہ پین ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے سہر میں ایک ہزار مانک لے آتے لیکن میں پس پچاس پچھول مینن میں ایک لئے روح نکلتی ہیں یہاں کے پھر جاتے ہیں یہاں کے پھر جاتے ہیں ہاتھ میں پھر جاتے ہیں آنکھیں واہر آتے ہیں اور سکرات موت کماتی اور if you don't respect your parents ماباپ کی حصت نہیں کروگے میں یود کم اور رہا میں خالی ریونین کے لوگوں کے نہیں پڑھنا مجلسی میں گلوبر میسیج دے رہا اگر سکرات موت سے بچنا ہے تو ماباپ کی عزت کرو اللہ کے رسول کے زمانے میں چلو باب اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص آئے آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کی تقییت بہت خراب ہے بہت خراب آپ پلیز آئیں سرکار کا کیریکٹر کردار ان کے اخلاق سرکار اٹھے اپنی محفل سے گوھر سے سنو اس کے گھر گئے گھر گئے تو دیکھا کہ اس کا باپ جوان ہے جوان مطلب برحال اس کا باپ لیٹا پھائے زمان ایسا باہر آئی گئی آنکھیں باہر آئی گئی ایسا کردار اور اس کا باپ بھائی دو تین بھائی بھی کھڑے ہوئے بچے کھڑے ہوئے سر کی زبان پر ایک جمعہ کہ اللہ میرے باپ پر بھائی مول رو مہت دے کیوں دیکھ بھی سکرے باپ کی حالت باپ اس طبیعہ میں اس کی تکلیم میں کئی دنوں سے دیکھ بھی سکرے یہ پورے بھائی کہتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ آپ بھی اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کی مصیبت کو آسان کرے ہم بھی کبھی کبھی ایسا دیکھتے ہیں ہاؤسپیٹل میں ادھر پائپ لگاوا ادھر پائپ لگاوا بندی لگاوا ایسا پڑاوا انسان تو ہم دیکھ کے باتے ہیں یار اللہ اس پر رحم کرے اس کی مصیبت کو آسان کرے ہم بھی ہار بھی بولتے ہیں we don't know سب بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اس کو مات آج ہے بیٹا بول رہا بھائی بول رہے دشمنی میں نہیں بول رہے اس کی حالت ایسی ہے اللہ کے رسول نے ایسا دیکھا دیکھ کے کہا اس کی مات زندہ ہے پلیز اس کی ماں زندہ ہے لوگ نے کہا ہاں ہے کہا اس کو دعا اس کی ماں پردے کے پیچھے آئے اللہ کے رسول نے کہا تو اس کو معاف کر دیں اس نے کہا نہیں یا رسول میں اس کو معاف نہیں کر دیں اس لئے کہ اس نے مجھ سے برتمیزی کی مجھے ہرٹ کی میں نہیں کر دیں سرکار نے کہا تو اس سے معاف کر روز محشر میں ترش سفارش کر دیں جب یہ کہا تو اس نے کہا میں نے معاف نہیں ایک واقعہ ایسا ہے اب اس کی دوسری روایت یہ ہے دوسری روایت دوسرا طریقہ یہ یہاں تک ایک روایت ایک ہی واقعہ کو دو روایتوں سے ماں وہی ماں کا رول اس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تو اس کو معاف کر دیں ایک اللہ کے رسول نے اس کے بھائیوں سے اس کے بیٹوں سے کہا کہ لکڑی نے کیا لکڑی سوچ لکڑیاں لکڑیوں کو بچھوایا لکڑیوں کو بچھوایا ماں نے کہا دو دفعہ کہ میں معاف نہیں کر دیں اللہ کے رسول نے لکڑیوں کو مانگ لکڑیوں کو بچھوا یا اور کہا اس کو لکڑیوں پہ رکھ دو تو اس وقت ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کر کہا میں اس کو جلا رہا سنو غور سنو جلا رہا اس نے ماں ہے نا تڑب گئی تڑب تھا کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلا دیں گیا تو آپ نے اشارت فرما تو ایک تنبی کے لیے جلا نہیں لٹا نہیں منبوا اتھا رکھ کہا کہ چھوٹی آن سے ڈر نہیں کہ میرا بیٹا یہ آگ میں چلے گا اگر تو ماں نہیں کرے گی ہنڈ پرس جہنم کی آگ میں چلے گا کلما رسول کا پڑھ رہا رسول کی زیارت پڑھ اللہ کی ویہدانی کو مان رہا رسول کے زمانے میں دشمن رسول نہیں وہ ہی رسول ہے لیکن کیا ہے ماں کی اور باپ کی اطاعت نہیں ہے تو یہ حشر ہے مہ باپ کی اطاعت جیسا ہی ماں نے کہا میں نے آخری بخت آگیا تھا مجھے کوئی ایسا ڈبا آراد میں روئی نہیں لکھ مجھے تو یہ ہے سکھ جیسا اگزامپل گیا میں ایک ہزار آخر 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 اگر 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 آپ رسول اگر 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 ماں باپ کی غبی غلطی میرے مجھے یوٹیوب جو بھی گلوبل میسیج دی ایک چیز ذہن میں رکھ لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ اگر تم یہ سمجھ کہ ماں باپ کی غلطی کبھی نہیں ہوتی ہوتی نہیں جو نو مہنے پیٹ میں رکھ کر تم کو دنیا میں لائے وہ کبھی تم سے نشوانی کر سکتی کبھی نہیں کر سکتی ماں باپ راضی تو تمہارا امام راضی ماں باپ ہیپی تو تمہاری عبادت ہے ورنہ پوری لائف پوری زندگی میرے سہن میں اس تنہ باخیار اللہ 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 پوری زندگی عبادت کارتے رہو اب مباب راضی بھی تب کیا ہوتا اب خبر میں سو کل سوا بھی ٹوپی کو ریلیٹ کار کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس نے کہا مجھے لیکھے جائے سلوان لٹا دیا خبر میں لٹا ہے اب آپ میری طرف دیکھیں لہد میں لٹا گئے چاکر تھے جب میر کو شوہر جو بھی وہ نیچے اتر باپ کو لٹا ہے تو بیٹا اتر یا کوئی کزن اتر لٹا کے کیا کرتا میری طرف دیکھیں پلیز آخری منزل پلیز کونسٹرینشن کے ساتھ سنیں یہاں دیوار کروٹ ایسا دی سامنے دیوار اوپر پورے کھڑے ہوئے بیٹا نیچے اتر اتر کے مولانا اوپر بیٹھ یہی ہوتا بیٹا اتر کے کیا کرتا اپنے دونوں ہاتھ کو ایسا کرتا کر کے شوڑر کو ہلا کب ہلا تھا جب اوپر سے مولانا کو دے اسماعی فم یاد رہے اسماعی فم کے بعد نام لیتے اب میں کسی کا نام نہیں سب کے نام معلوم میں ایک دفعہ میں نام لے لیا کسی کا یہاں پہ اسماعی فم جو ایسی نام لیا میں ریون کی بات نہیں کہ دوسری شہر کی بابان بات نام نہیں بولو اسماعی فم یہ بندے کا نام لے نام لے وہ تو رونے لگا وہ کہنے لگا مولانا اسماعی فم کے ساتھ میرا نام بھٹو گیا میں تو مر جاؤں ایک چیز بولنے سے موت نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ ملک الموت ری یونین میں انڈر ہوا اس کو کسی ایک مومن کو دس سال کے بعد دس سال تک اینڈر ہو دس سال کے بعد ری یونین میں مومن ملک مومن کی رول یا ایسا نہیں کرتا کہ وہ آیا ہے تو یاد پھر واپس کی ہوا ہوں اس کی بھی لے لو اس کی بھی لے لو ایسا نہیں کر سکتا ملک الموت کی مجال نہیں ہے جب تک حکم الٰہی نہ ہو وہ لے نہیں سکتا مولا علی کہتے کہ تم موت سے کی ڈڑھتے ہوں موت خود تمہاری حفاظت کرتی یہ یاد تو نیچے بیٹا اترا اس نے اوپر سے مولانا نے کہا اس مائی فرم اپنا نام لے اس مائی فرم سید عابد بگرامی سکن ہو گیا کہ جلدی جاؤ نہیں دیکھیں میں موت کی مجلد میں ایسا ہارٹ پڑھنا جاتا کہ میں بہت ریلیکس ہوتے پڑھ سید عابد بگرامی سید میرا مولا بتا تم موت سے کیوں ڈٹ جاؤ موت تو ایک ملاخات کا نام ہے مومین ہو نا مل مولا سے اس مائی فرم سید عابد بگرامی بیٹے نے میرے ایسا ہلایا ہوں کیا بگرامی اللہ ایک ہے موت حق ہے اللہ کا نام لیتے اللہ ایک رسول کا نام لیتے بارہ اماموں کے نام لیتے دو دو دفعہ تمہارے رسول کا نام یہ ہے تمہارے امام کا نام پہلے امام مولا سے لے گئے امام زمان امام 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 کے نام لیے جاتے اس کے بعد موت حق سلات حق جنت و جہنم حق مسوار و منکر و نقیر حق قرآن حق کتاب تمہاری قرآن ہے کعبہ تمہارا خبلہ ہے اسلام تمہارا دین یہی تو اور کہتا تلقیل میں کیا ہے اسلام تمہارا دین ہے کعبہ خبلہ ہے قرآن کتاب ہے اللہ ایک رسول کا نام امام مالی سے بارا امام کے نام اب میں آپ سے یہ پوچھتا اتنے بڑے مجھ میں سے مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی کا نام کون سے شیعہ کو نہیں معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہمارے بچوں کو بھی پوچھیں گے کہ تیرا پہلا امام کو بولے گا مولا کے نام مولا جو بولنا تھا میں نے بول دیا معلوم تو ہے امام ایسے سے گھر گئے اتنے موڈن شیعہ کہ کبھی پڑھے شادی بیٹی شادی میں امام خوران دی میں نے کیوں دے رہے مولانا برکت کر رکھنے کی برکت علی پڑھنے کی برکت علی تو خوران معلوم ہے گناہ مولی کتاب سب کو معلوم ہے کعبہ ہمار خبل سب کو معلوم ہے اللہ ایک ہے سب کو معلوم ہے آج کوئی شیعہ بول سکتا کہ میں کو نہیں معلوم کہ پہلا امام کون ہے بابا امام کو نہیں وہ بدنصیب ہوگا اگر آج کے روال میں کوئی بلے سب کو معلوم آپ کے باب کی معلوم میں آئے اور یہ دیکھ کہ شیعہ لوگ نیچے خبر میں گریب میں اتار کے ہلا ہلا کے بولتے سنو اللہ ایک ہے تمہارا رسول کا نام یہ ہے تو وہ سنی بھائی اور مسلمان بھائی بولے گا کہ یار اگر بتانا تھا تو اوپر بتاتے نیچے لڑھا کے کیا بتا رہے تم لوگ دیوانے ہو کریسی ہو پاگر شیعہ مہیت کو نیچے لڑھا کے بتا رہے وہ بولے گا یار بتانا تھا اوپر بتا دیتے پوری سننگی بتا جب کیا بتا رہے وہ تو مر گیا یہ بولے گے نا کہ نیچے کیا بتا رہے وہ بولی کو ہلا ہلا کے بولے نام لے بول سنو اللہ ایک ہے اور عجیب بات یہ کہ ہماری تلخیم ایک جاہل پر نہیں پڑا لکھا آدمی کی تلخیم وہی ہے ہم بس دو تلخیم نہیں ایک جاہل کی تلخیم اور ایک عالم کی تلخیم سیم ہے صرف ایک انسان کو سنو اللہ ایک ہے کیا سن پوری زندگی نجف عشب نے گزاری اللہ کی زیادت نصیب کر پوری زندگی نجف عشب نے گزاری نجف عشب میں آقا خوئی مولا کے روزے کے اندر دفع ان کو بھی جب لٹایا نیچے تو لٹا کے یہ کہا کہ سید اب الخاسم سنو تمہارے پہلے امام کا نام علی ہے گریزی لوگ دیکھیں بولے گی یا یہ تو مولا کے روزے میں رہتا ہے زیادہ فانو پوری زندگی لہتا ان کو نہیں مولا علی کا نام پہلے ہمارے امام ہے کیوں بتا رہے اب سمجھو اب سمجھو کہ خبر کیا ہے now جگہ کیسی ہے کہ منجا کو بھی لٹا ہے تو وہاں جب سوال ہوگا تو کیسے سوال آپ شمجھو امپورٹنس ہو تلخی ایزی مد لو ایزی مد لو آپ شمجھو امپورٹنس کیا نیچے کی لہت بند ہوئی اندھیرہ ایسا اندھیرہ اب میں ایک بات یہاں ڈوکٹر موت کوئی مر گیا کہی پوری دنیا آج کل ایک مومین مر گیا اس کے لئے نماز پڑھ تو وہ نماز کی نیت کیا کرتے پہلی رات کی نماز کی نیت کیا سب کم معلوم ہے میں نے بل آپ بل میں وحش وحش کے معنی کیا کیا مانے وحش کے نہیں مانے وحش در خوف فیر وحش کے معنی در خوف فیر جس وحش وحش کے معنی آپ انساف سے بلو بیٹا باپ کو لٹایا نیچے ماں کو لٹاتا ہے اور آکے کونسی نماز پڑھتا ہے اپنی ماں کی وحش کی نماز پڑھتا کتنی عجیب بات نہیں اللہ ہمارے ذہنہ کو ہلا رہا ہیسا ہمارے دماغ کو ہلا رہا ہمارے کانشیس کو دلارہ ہے تم سو رہے ماں گیٹ اپ گیٹ بیٹا بولتا میری امام کی میں دور اگر وحش کی نماز پڑھ رہا ترہو تم خود بول رہے وحش رہے نیچے تلخیم کو لکھ بتا یا کہ درو درو اس جگہ سے عمال کو سنگر کے لے جاؤ ہر نہ وہ جگہ امام علی بول رہے میں نہیں بول رہا کہ کیا ہونے پر امام علی کا جملہ ہے کہ تمہارا پیٹ بیٹا دفن کیا ملینز کی تعداد زمین کے چھوٹے 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 انسیکس حملہ کر دیتے تمہارے جسم پہ حملہ کر امام علی خجمہ میں بولتے نیچر پڑھ امام علی بول رہے ہم بول رہے نہیں بول رہا میرا مولا بلتا کہ اپنے شکن کو اپنے پیٹ کو خبر کے کھیروں کی غزامت بنا ہو سب کے ساتھ مجھے آج بتایا گیا کہ پانچ چھے سال میں باڈی ڈی کمپوز ہو کے خطب ہو جاتی بھی یونین عبرت نہیں ہے یہ جسم یہ فریش یہ میرا چہرہ شیف کن کن کے سمار بن چاہتا ہوں عورت پالا جا کے باروں کو سیت کر کے نامحرم کے سامنے جائے میں رزق حرام پیٹ میں لاؤں یہ کپڑا میں حرام رزق سے بہن بگار خمز دیا ہوا کیا حشر ہوا میرا ری یونین میں سکس یار سی یار ایٹ یار میں باڈی ختم تین دن کے بعد روح لٹانے کو لٹانے کے بعد تین دن کے اندر اللہ روح کو بھیجتا نیچے جا اور دیکھ اپنی باڈی کا حال اپنے جسم کا حال جسم کے لیے تو میں مثال ری یونین ری ری یونین والے میں یہاں پڑھ رہا اس لئے یہاں کا نام دے رہا برا نہیں مان میں آپ کے لئے نہیں بولتا اللہ جا دیکھ نیچے تیرے جسم کو دیکھ اپنی باڈی کو دیکھ روح آتی ایسا باڈی کو دیکھ اس کو یقین نہیں آتا کہ یہی وہ جسم ہے یہی میرا چہرہ ہے عورت بولتی یہی وہ میرے بال ہے جو میں سیٹ کرتی تھی یہی وہ میرا باڈی ہے کہ کیا ہرش ہو گیا سمین کے کیور نے تمہاری مجیسن کو ختم کر اپرد 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 ہے مولا کہ خود مان پر دیکھ دیکھ ایک بات بولوں کھل گئے یہ یہ حق ہے حق ہے جو بولا ہے میری تخریر سے کوئی اگر اعمال کر لے تو میں کامیاب ہو گیا الحمدل میں سلوٹ کرتا ریونیون کے یود کو مجھے کر بولیں کہ ہم نماز شب شروع کر دی ہم ملین ہے بس میں چینج جا پا ٹوٹل چینج تو جسیم کا حال کیا ہوا نیچے سر جاتا سر جاتا چھ سال جاتا انڈیا پاندرہ سال کے بعد ہوتا انڈیا برشتان عرب میں دس سال میں ہوتا اس لئے کہ ماں پہ سی یہاں میں بھی وہی سال سل 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 کہ چھ سال میں بڑی ختم یہ چھ سال بڑی کے دنیا میں پلیز پروٹیکٹ آپ پروٹیکٹ آپ کو بچا بچا میں نہیں بڑنا میں رہا ماسو ایمان بڑنا نیچے حساب اور کتاب ہوتا اچھا کوئی یہ نہیں پڑے یہ مولانا کی باتیں کوئی سوال و منکر و نقیر نہیں ہوتا تو یہ سوال و منکر و نقیر پہ ایمان کا رکھنا لازم ہے کیوں آپ تلخیم میں مہید کو ایسا ہلا کے بولتے نام لے کے بولتے کہ عابد پلگرامی اب سوال و منکر و نقیر حق ہے یہ حق ہے پوری زندگی جب اوپر تھے تو deny کرتے تھے انکار کرتے تھے لیکن اب تو اسے سوال ہوگا اوپر سے خبر بند رہی ہم نے سب دو رکعت نماز کر کبھی آپ نے سنا ری یونین کہ کوئی میسیج آیا کہ میرے باپ کا انتخال ہو گیا اور میرے باپ کی پہلی رات ہے تو اس کے لئے نماز راحت پڑھو آیا راحت کیوں نہیں آیا بابا مومین ہیں برک مولا کے چانے مولے کوئی نے مولدہ راحت کی نماز پڑھو آمی مہجن کرو آغا خوی مرے آغا خمی جی صاحب مرے اللہ انہوں کے درجات کو بران کرے ان کے انہوں نے ان کیوں بھی ہم نے رہا بیشت کی نماز پڑھو تو ہمارا کیا شروع نماز ہمارے مر جائیں ہم کیا ہوں گا ہمارا کیا ہوگا جب لہت بند ہوتی آپ میری طرف دیکھیں لہت بند ہوئی اوپر سے اوپر سے آپ نے فتح پڑھ یہاں دیوار ہے بس یہ دیوار ایسا پڑھتی ایسا اتنا بلاسٹ گرج دار انگلیش ورڈ استعمال کرا بلاسٹ کے کئی معنی ہو سکتی پھٹ دیوار کا ایسا پڑھتی یہ دیوار ایسا پڑھتی گرج دار سبر دست ایک آواز آتی دیوار پڑھتی دو فرشتے انڈر ہو دو فرشتے اس کے اندر جیسی فرشتے انڈر ہوئے پہلی مرتبہ انسان فرشتوں کو دیکھتا اگر میرے آمال اچھے ہو تو وہ اللہ کی رحمت کا مظہرہ کرتے اور اور اگر میرے آمال اچھے نہ ہو تو اللہ کے جلال کا خدر کا مظہرہ ہے ویسی شکل میں دو فرشتے انڈر ہوتے میت ایسا لیڈی روح واپس آتی سر سے واپس پھر وہ ایسا اُٹا ہو اس وقت وہ دونوں فرشتے اگر تمہارے آمال اچھے ہوں سلام کریں اس کے بعد یہ پوچھے گے کہ مر ربوں کا کون ہے تیرا رب انسان ڈر کے خوف کے مارے کہتے تو ہی ہمارا رب ہسنے کی بات نہیں یہ رونے کی بات ہے اللہ ہمارے ایمان کو بچائے دعا عدیلہ دعا عدیلہ پرن کے باتا ہے کہ اوہ دنیا مر نہیں خطاب سوال اب غور سے سوال سوال و ممکن و نقیر کیا ہے فرس ریپورٹ ہے ایف آئی آر سمجھ رہے ایف آئی آر کیا ہے پولیس میں جو ریپورٹوں کی نا ایف آئی آر فرس ریپورٹ ہے پہلی ریپورٹ ہے ہماری پورے زندگی کے عمال کی ایف آئی آر ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ تم کو جانا دھائیں تم کو تمہارا ڈیسٹینیشن پہلا سوال میں اگر تم سوال کے جواب پروپر دیتے رہے تو تمہاری ایف آئی آر خبر لہر امام علی بولتے امام علی بولتے کہ اپنی گریف کو اپنی لہر کو گارڈنز آف ہیون بنا سکتے جنت کے باغات میں سے باغ بناو یا جہنم کے حصے میں سے سور باخیہ روز پڑھتے ہو رس کے لیے بہترین سور بزنس مین ہو جاب والا اور عشاء کے بعد سور باخیہ پڑھو سور باخیہ رس کو کھولتا ہے اسی سور باخیہ کا آج رات میں جا کے ٹرانسلیشن دیکھنا سکھتا ہے سیمتھ آیت میں اللہ یہ بلتا کہ جو فنشتے نیچے سوال کرتے اگر تم نے آمال صحیح نے گیا تو وہ اپنے پیر سے دیوار کو تو بھائی خبر کی دیوار پیس ہمار تھے جہنم کی گھڑکی کھل گئتے اب بات پہ روکھا کہ نیچے کا پہلی رات کا آزاب کیا ہو شکتا فرس نائل اگر عمال اچھے ہیں تو کچھ لے کر گئے اپنے تمہارا سٹیٹس یا ہوگا اور اگر اچھے نہیں ہے لیکن میں آپ سے ریکویس کرتا ری یونیون والوں میں اور انڈیا والوں میں فرق کیا ری یونیون میں تم دونوں کا اپن دونوں کا دونوں شیعہ دونوں مولالی کے جانے والے لیکن تمہارا سٹیٹس جا سکتا یا ہمارا نہیں میں بڑی آسانی سے بڑا نڑکی کو ہجاب کر کولیج میں نہیں کر نہیں کولیج کولیج کی گیٹ تک تو کر سکتی نا سکول کی گیٹ تک تو کر سکتی اگر اندر پرمیشن نہیں ہے کنٹری گروھول نہیں ہے پرابلم ہے یہ وہ میں اس کی بحث میں نہیں پڑھ گیٹ سے ہجاب ہمارے پر کیا ہجاب نہیں آپ کیا ہجاب ہجاب موسیقی دور پہ عورتیں کھڑی دیئے میں کھڑا با ہمار کیوں کھڑے بے موسیقی ساملی کا بیٹ کھا ساملی کا بیٹ مہا کرو عورتی سنی کھڑے بیٹ سمجھ گئے بہت بند الفاظ میں کچھ بول گیا سمجھ اگر عورتیں نکل رہے تو تم دور بھائی 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 رہو یا آج کھل موبائل سب کے پاس ہے وہ جب نکلے تم گاڑی لے جب جب پھک کرو تم ماری نگاه کسی نام حرم پہ کیوں مارے اپنے آپ کو چھوڑے چھوڑے گناہ سے بچاؤ don't stand میں جنرل بات کرنا مسجد و امام بھائی ہوں میں یا کی بات بھی کر رہا میں دارو میری بیڑی آنے والی میری بیڑی آنے والی بیڑی آنے والی فون کرے گاڑی لے جانا چل جا شیعہ ہے ہم آزاد دار بی بی کے ماننے والے مولا حسین کے آزاد آن ہم کو بولنے کی ضرور تو ہمارا ڈیریکشن بتائے جا آزاد آن حسین یہ تمہارے نینچے پرابلم کرے تو نینچے کا جب پہلا آزاد ہوتا فرس نائٹ کا پہلی رات جو موت کے بعد بیٹا لٹانے کے بعد بیٹی لٹانے کے بعد جو اب تکلیف ہے میں اس کو ابھی ریلیٹ کرتا رملان کی ایک دعا سے شیخ حباس خمی مفاتی جنہ نو گناہ ہے آر میں تم کو اس چیزوں نہ بچے آر میں ایک یا دو بتاؤں گا پھر کبھی آنگا تو ٹاپی کی موت دے کے پڑھو گا لیکن مجھے مال محشن جو کیا ہو رہا خاموشی ٹھائی بھی ہے تمہیں کیسے بھول محام کی ٹاپی پہلی پہلی رات فرس نائٹ لٹانے کے بات کرنا کہ پہلے دن پہلا کام یہ کرو صدقہ دو بہترین اس کا عمل یہ کہ روز تم صدقہ دو شام میں آپ یہ بولو کہ دنیا جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی نکالنا لازم ہے لازم ہے لازم ہے لازم ہے سب سے زیادہ نینچے فائدہ پہنچائے روز نکالو گئے تو بڑا مسئیبتوں سے بچ پہلی رات کا سب کا اور اس لیے پہلی رات سب سے زیادہ ڈیفکلٹ ہوتی مرنے والے کے لئے فرس نائٹ پہ میں دس دن خالی پہلی رات پہ بڑھ اتنے پہلی رات سب سے زیادہ ڈیفکلٹ کون سے گناہ کا پرابلم کرتے وہ شیخ عباس خمی 35 مجلس ہو گئی شیخ عباس خمی آپ بولی کہ جلدی قدم کرو موت زیادہ نہیں شننا چاہتے لیکن یہ حقیقت ہے شیخ عباس خمی ایک بیماری آئی تاغون کی تاغون کی بیماری انگلیش میں اس کو پلیگ کہتے اب یہ پلیگ بیماری دنیا میں نہیں ختم یہ بیماری 40's 50's میں تھی وہ کیسی تھی چوبے سے آتی rat 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 سمجھتے چوبہ آپ کیا ہوتی کچھ آتی چوبہ ہوتی rat انگلیش میں rat بہتے مرتا تھا بیماری پھلتی تھی 100-200 آدمی ایک ساتھ مرتا تھی تو یہ پرانے زمانے کی یہ بڑی مشہور بیماری تاغون کی بیماری یہ بیماری اس بیحان شہر میں آئی 100-200 لوگوں میں ایک لڑکی 19 سال تھی 19 سال تھی بہت پیسے بانا اس کا باب بہت پیسے پورا شہر اس کے مجد میں جوان بچی اچھا یہ کوئی بھی ہو سکتا اس کا جنازہ اٹھا جار بھائی ایک بہت پیسے مالا بیری ریچ فیملی اس بیان کی سبجل ریچ فیملی مجد آئی خبر سال نماز ہوئی غسل ہوئی مجد کو لٹائر بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی مجد کے ساتھ نیچے اترا مجد کو تلخیل ہوئی تلخیل کے بعد لہر بند لہر بند جب جانے لگے سب تو بڑا بھائی موٹا بھائی نیچے اترا تھا تو موٹا بھائی اچھا اس زمانے میں بینک سریج اس زمانے میں پولز گول میں لوگ پیسے سیف ہیرے جواہر اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوچ پیسے والے لوگ بیلٹ باندھ باندھ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوچ ہیرے موٹی اس کے رجی بڑا بھائی تو موٹا بھائی تھا اس کو پتا چلا کہ میرے دو یا تین پوچ خبر میں گئے اس نے ساری تزاشی کی اس کو ڈاؤٹ با کہ میں بہن کو نیچے اتارا ہو سکتا مانگی لے ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے لٹانے کے بعد لہر بن ہونے پر کھول لیں سکتے جائے جان کا کترہ مال کا ایسا کوئی ایسیو ہو جائے آپ عالی اس مرجع جو بھی ہے ان سے اجازت لے کھول سکتے اپنی مرجع سے نہیں کر سکتے یہ بھی اللہ کا کرم کیوں کرم ہے اللہ سطح رول یوں کتنا بڑا کرم ہم کو نہیں معلوم اگر میں جا کے گھنڈے بات کھولا خدا نہ خرستہ میرا بات کی حالت نیچے خراب تو بیٹا دیکھ سکتا یہ اس کا خراب اس نے کہا نہیں بند کر بند کر نہیں کھول اس نے جا کے علی و دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خیاب تیرا دائمیلز کا پونچ خبر میں گیرا تو اس نے کہا کہ انہیں ہنڈر پسنٹ ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہی یخیر تو اس نے کہا کہ اچھا کھٹا اور دیکھ لیں اگر وہ ہی تو نکال اس کے ماں باپ دوسرے بھائی خاندان والے سب لوگ گھر چلے یہ کہتا چار گھنٹے شیخ عباس مفاتی جنہ کا رائٹر اس واقعے کو لگا ماموری واقعہ نہیں شیخ عباس چار گھنٹے صرف چار گھنٹے ہوئے بہن کو لٹھا کی جوان نائنٹین ایرز اوڈ گل انیس سال کی لڑکی چار گھنٹے کے بعد بھائی جاتا اور وہ کہتا مغرب کا وقت آگیا تھا ہم دو تین بجے لٹھا ہیتے مغرب کا وقت آگیا اندھیرہ اندھیرہ تھا سب کوئی خبرستان میں نہیں تھا میری بہن کی لہت سرانے سے مٹھی کو ہٹایا خاک کو ہٹایا تھوڑا ہٹایا تھوڑا ہٹایا اس کے بعد کہتا ہے کہ جیسے نیچے سراخ پڑا ایک آگ کا شولہ فائر کا شولہ اتنی تیز اوپر آئے کہ یہ پیچھے ہرنے اس کے اوپر آنے لگے پیچھے اور ایسا آگ کا شولہ خبر کے اندر سے اس میں فوراں مٹھی دال کے اس کو بن کر سر پکڑ دے کہ یہ کیا ہو انیس سال کی بچے سر پکڑ کے بچے کہ کیسا امار اب پریشان کس کو پوچھے یہ ماں کو جا کے نہیں بتا سکتا ماں مر جائے باپ کو بتائے گا باپ مر جائے کہ میری بیٹی پر چار گھنٹے پوچھتا اب یہ ہمارے پاس کچھ آمال کہ اگر تو آمال کروگے تو مر نیوال باپ ماں بھائی بہن رشتے کئی باخیہ تھے اس میں وہ لوگ خواب میں آسکتے اگر تم آمال کرو تو تمہارے خواب میں روح آتی لیکن کوئی گارنٹی نہیں یہ مف سمجھو کہ جو دعا پڑو پکڑ کے لالو روح ایسا نہیں آتی عمر ربی روح عمر ربی اللہ کا عمر ہے جب تک اللہ مرنے کے بعد جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو معصومین کا پرمیشن نہ باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آسکتے روح ایسا نہیں آتی لیکن معصومین ہی کی طرف سے ہمارے باز کچھ عمال بادی السلام میں کرنے بھی ہے بادی بروت میں کرنے کے بھانی جا سکتے تو اپنے اس خبرستان میں کرو یا گھر میں کرو اگر اللہ اجازت دے روح معصوم اجازت دے اگر تمہاری ماں تمہارا بات اچھے سٹیٹس پہ ہے اور معصوم کی اجازت ملی بیٹوں میں جائے جس کو دے ماں کو نے بھول سکتا باپ کو سکتا سر پکڑ کے بیٹا روح جارہ روح جارہ نماز پڑھ کے ایک ہی دعا کرتا کہ پروردگار پروردگار تو اتنا رحم کر کے میری بہن کو خواب میں بھیج دے کہ میں اس سے پوچھوں کہ کال سا گناہ ایسا ہے جس کا میں کفار دے سکتا جو اس پر اتنا سخت عذاب آ تین مہنے گزر تین مہنے کے بعد بہن خواب میں آ آئی خواب میں آئی بھائی نے پہلا سوال یہ کیا کہ بہن تو نے کیا کیا اچھا اس لڑکی کا کردار خراب نہیں تھا کیریکٹر اچھا تھا کیریکٹر خراب نہیں تھا اس لڑکی نے چھ یا سات گناہ بتا جو کردی تھی چھپ گناہ بتا اگر میں اب آپ بولوں گا کہ یہ 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 تو آپ بلیو نہیں کریں آپ بلیں گے مولانا کیا بات کرنے مولانا یہ گناہ ہے آج ہمارے بارشے میں گناہ نہیں آج ہمارے سواج میں گناہ نہیں ہم روز کرتے آپ کی بات نہیں کر میں جنرل بات کر ہمارے گھروں میں آج یہ گناہ نہیں ہے آج کے معاشر میں گناہ نہیں ہے سب چھو بڑے مومنٹ اس نے بہن 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 نے کیا گیا اس نے پانچ یا چھ چیز بتائی پہلی چیز بتائی نوست وہ کتنی خضرناک جو آج ہماری day to day life میں روز مرنا کی زندگی میں every day we do this کلیفون کیسے یہ واتس اپ کیسے یہ فیس بک کیسے یہ میرا تو پوری ٹاپک ہے فیس بک میں چاہتا تھا یہاں پوڑو لیکن ٹائم مجھے ٹھیک ہے اینیو ایک صرف آپ پڑے محمد بہا دے محمد 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 اب جیجے گھڑی پرابلم میرے ساتھ کیا دنیا میں کہیں جاؤں گھڑی کے جو منٹس کے سیکنڈ وہ منٹ میں چلتی اتنی تیس چلتی بتائی نہیں چلتا کہ ٹائم کی پچپال منٹ مجلس ہوگی ففٹی ففٹی فائم میرے سکھ میں واقعہ بھی کچھ پڑھ ہی انہی ہمیں یہ پڑھ گیا ختم کر رہا تو بھائی نے پہلا سوال یہ کیا کہ بہن تو نے کیا کیا اتنا سلطل چار گھنڈے میں آپ کو مانو مجھ نہیں چلتا پہلی چیز کہ کہ میں چھو میں سنا ان کی بات میں فارا آگے پڑھ دیا واتس فیس بک پہ ہو رہا کیا کوئی مسیج آیا فارا آگے فارور کرو آپ تیسی بھی کتنی نہیں بھالے ہو میں ایک ایک جملے میں بولا وقت تنگیز ہے کبھی آنگا یہ واقعہ پھر پڑھوں گا اور دیٹیل میں جاؤ جب نہیں بولا ریپیٹ کیا تو آپ ایک جملے بول رہا اس نے کہا میں چوہلی کرتی ادھر کی بات ادھر اس کے بات کہتی ہے میں بیک بائٹنگ کرتی غیمت آج غیمت نہیں ہوتی گھر میں بیٹھ کے گھر کو چھوڑ مجلسوں میں فرش عذاب میں بیٹھ میں جا کے نماز پڑتے مولانا میں نماز نہیں پڑھ اس نے گھر کے بول رہا نماز پڑتے مولانا کے پیچھے باہر نکل کے بولتے یہ مولانا ایسا ہے تمہاری نماز لوگئی جس کے پیچھے نماز بڑی اسی غیمت کر رہے تو میں ایک ہی جوڑا پڑھ رہا بس آپ کیا کرو مجبور وہ نہیں پلیس پروٹیکٹ یورسل پروٹیکٹ یورسل یہ وہ گناہ ہے جو پہلی رات کے عذاب میں یہ عذاب ہے کبھی بھی کبھی بھی کسی کی بات مت کرو زیادہ یہ بیماری آنٹو میں گھر میں گھر کے فون کر کے بیٹ کے بات کر رہے ایک عورت بیشک کو نے میں نہیں بھو رہا یہ اف سو سید ام ری سید 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 ام ری سید پروٹیکٹ پروٹیکٹ اگر تم بیٹھے پہ چار آدمی کھانا کھانے ارے وہ آدمی نے ایسا کیا وہ باہی نے ایسا کیا تو تم سٹریٹ بھو دو مو پہ کہ مجھے اپنے عمال خراب کرنا نہیں پریز چینج ڈا ٹوپک ہر آدمی اگر ایتیاد کرے گا تو معاشرہ ایسا ہوگا تسائی معمالی چاہتے سمجھ میں ایک ایک جب لے یہ واقعہ پڑھوں گا یہ ٹوپک ستنی ہے ایک ایک مجلس ہے تیسری بات اس نے کیا گئی یہ پیسے اُس زمانے میں پیسے والوں کا گناہ تھا اُس زمانے میں غریب یہ گناہ نہیں کرتا تھا آج غریب بھی کرتا آج ہر ہر بھی کر سکتا یہ آپ پیسے نہیں بھی ہے تو آپ یہ گناہ کر سکتا اُس زمانے میں یہ گناہ کونس ہے اُس زمانے میں میوزک سننے جگہ پہ جا کے میوزک سننا پڑ جگہ پہ تو یہ پیسے والی تھی میں جا کے سنتی تھی یہ اس نے کہا بھائی میں غینا جی عادت تھی میوزک کی عادت تھی میں میوزک بڑی شوق سے سنتی مہنے میں دو مہنے میں فورس کرتی تھی مجھے جا کے غینا سننا آج یئر فون پہ لگا کے سنجھ پریز خواہ چھوٹ کے بھولتا یہ بیماریوں سے بچھو آدھر وائز آپ اس کو ایکسپ کرو یا ایکسپ نہیں کرو اب آپ بلو تین میں میں روک دیا تین گناہ آپ بلیں کہ آنکھ کا عذاب کر سننا پریز خواہ سننا لاز پڑھ آپ بلیں آنکھ کچھ فائل کچھ آپ رمزان آرہ مارشان آرہ رمزان میں آپ لوگ سب روزے رکھے گئے انشاءاللہ اور یہاں کے روزے تو مزے کے روزے یہاں دس گیارہ گھنڈے کے روزے روزہ آرہ رنڈن میں پی دیس میں لگوں مارم ہوتا آرہ دارہ بیس گھنڈے کے روزے تو رمزان میں ایک رات آتی اتنی بڑی رات ہے اتنی بڑی رات ہے کہ خود غرام میں اللہ نے سورہ بھیجا اس رات کون سورہ اس میں اللہ کیا بول رہا مسئل اللہ نے وماد را کا مار رہل تل خل کہ تم کیا دار ہو رہل کیا جو سب سے بڑی رات ہے سال بھر کی اس سے بڑی کوئی رات نہیں پورا بجے تمہارا اس رات میں لکھا جاتا کبھی نہیں اللہ بولا کہ سب سے بڑی رات ہے تم نہیں جانتے وہ رات کیا ہے اللہ بولا وما ادرا کا مار لیل تل قدر یہ رات کو ملایا گیا بی بی زہرست جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا تو اس رات میں آپ دعا پڑھتے ہیں مقصور دعا پوری دنیا میں پڑھی جاتا کیا نہ میں دعا کر مشہور دعا شب خدر بھی گل جوشن کبیر یاد ہے نا ہر مسجد میں ہر امام باردہ میں پڑھی جاتی پلیز وہ خبر کی آگ کی بارے میں آگ کو ملانا میں جوشن کبیر اس رات میں اتنی مشہور دعا ہے جو پڑھی جاتی ہزار نام اللہ سو مرتبہ سب ان کے ایک دعا کو دوہراتی کیا ہے وہ مرتبہ مرتبہ اللہ ماف کرتے ماف کرتے کس چیز سے خلص نام 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 یاد اس آگ سے اگر آگ نہیں ہے تو کیوں مانگ رہے دعا دعا سمجھ میں آئے بات خبر میں اگر آگ نہیں ہے نام نہیں تو کیوں مانگ رہے مولانی بول رہے کہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بنو یہ میں نہیں بول رہا یہ واقعہ میں آپ سوچو آپ دعا آئے گا کیسے آگ 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 رہے رمضان کی دعا میں دعا مانگ رہے سو مرتبہ بولتے خلص نام 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 اللہ میرے رب تو مجھے آگ سے بچا لے آپ سوچو اگر آگ نہیں ہے تو کیوں دعا مانگ رہے کتنی آتھن صدی ہے اس کے بعد روز آنا مولانا جو نماز پڑھاتے اس میں مشہور سورہ ہم پڑھتے ربنا آتے دنیا حسن وفلاخلت حسن قرآن میں آپ پڑھ روز بندران میں نماز میں بخینا حضار بندر کہ اللہ تو نام سے بچا آگ سے بچا قرآن بول رہا میں نہیں بول رہا تو اب انڈیسٹین ہوا کہ وہ خبر کی پہلی رات کیا ہے ان گناہ سے اپنے آپ بس مردیس ختم آگئی ان گناہ سے آپ کو پروٹیک کر لوں اللہ تم کو ہر چیز سے بچا لے یہ گناہ سے آپ کو بچا محبت آلی تم کو ہر چیز سے پروٹیک کر لے محمد 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 اللہ 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 نہیں ہے لاس ٹیان کمپالا میں تھا یوگانڈا میں جب میں یوگانڈا میں جشن کر کے عامال کر آکھے اس رات میں نماز جعفر تیار ضرور پڑھنا صرف میں دو تین چیزیں بتا کے جو قوم نے وہ تو پڑھے دیں گے ہر جگہ دبائی کمیل ضرور پڑھو حدیث اگر ضرور پڑھو جو عامال وہ کرو اس رات میں نماز جعفر تیار ابن عبو تالیب علی السلام کر نماز جعفر تیار مقصود ہٹنا نہیں کرائی تھے میں نے کمپانا میں کرو تھا تین سال یہی لاست یوگانڈا میں پوچھ ان کے امام باردان ان کے مذہب میں نماز جعفر تیار کے والے میں اللہ کے رسول کا جملہ ہے جو شخص اللہ کا رسول کہتا کہ نبی آدم سے لے عیسی نبی تک نبی آدم سے لے عیسی نبی تک جس کو دشمن ابو جہل نے صادق کہا نبی آدم سے لے عیسی نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ توفہ یہ گفت نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دینا جعفر تیار تک اشار کر کے کہا جو شخص یہ چار رقع نماز پڑے گا اللہ اگر اس کی حاجات سیتاروں کے سٹار کے مانند ہوں گے پانی کے خدروں کے مانند ہوں گے تو اللہ اس کے حاجات کو پڑھے آپ سمجھ مائی بات نیم شبا چھوٹی لو جبہ کو آف لو لیکن وہ آماز کرنا نماز اطافہ اتیار ضرور پڑھنا میں کمپالا میں بس میرے میں کیا کروں بیچ میں آگئے بات 58 منٹ ہوگئے وہ میں جشن پڑھ کے نماز پڑھا کے آماز کرا کے خبرستان مجھے لے کر لے اب آپ کو مار میں خبرستان کر میری 25 منٹس کی سپیچ تھی وہ جشن پورا خبرستان لائٹ ہوں سے سجا ہو بیوٹیفر لائٹ پورا خبرستان سوچ لائٹ بڑی بڑی ایسی لائٹ میری سپیچ میں نے کہا میں اس کے اگیس خلاف نہیں ضرور لگا ضرور لگا دو سو پر بہو لگا گیا اسلام مرانے کا کم از کم سالنے ایک دفعہ تو لگا رہے لگا اسلام مرانے نہیں کر میں نے کہا یہ پوری لائٹ جو پورا خبرستان جو پر پڑ نیچے مردوں کو معلوم بھی نہیں کہ لائٹ اتنی اوپر ہے کوئی کام آج ایسا کرو کہ یہ پوری روشنی نیچے چلی جائے سمجھ بھائی کوئی کام اسی رات میں ایسا کرو کہ تمہارے باک کو ماں کو بھائی کو بہن کو رشتہ دار کو مومن کو ریون کی ساری یہ لائٹ اوپر نہیں رہے نیچے میں جائے اس کیلئے کیا کرو دو کام کرو اس خبرستان میں جا کر جب جاؤ خبرستان یہ تم ہر طرح سے کرسکتے چودہ شابان کی رات تو ضرور کر خبرستان میں اپنے منہومین کی خبر میں کھڑے رہے یا بیش خبرستان میں کھڑے رہے اپنے بات کی امان کی خبر میں کھڑے رہے اٹھارہ مرتبہ سلوات پڑھنا اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرج کیوں پڑھنا سلوات کے معنی کی ہے جب آپ بولتے اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد سلوات کمپلیٹ ہے وَأَجْل فرج دعا ہے امان کے ظہور کی آپ نے کہ اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور عال محمد کے اوپر رحمت کو ناصل کر آپ نے اٹھارہ مرتبہ ریونئر کے خبرستان میں بیٹ میں گھڑے رہے کے آپ نے اٹھارہ مرتبہ سلوات پڑھ سلوات پڑی کہ اللہ محمد اور عال محمد پہ رحمت کو ناصل کر دنیا کا تاریخہ کیا جیسا میں آیا اب گاری میں سے اترا مومن آگے بڑھ اس نے کہا مولا مولانا مولا آپ کو سلامت رکھے آپ پہ رحمت آزل کریں آپ کو خوش رکھے میرا فرض کیا ہے مومن کو جانتا نہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ روز آتا ہی اس نے کہا مولانا آپ کو سلامت رکھے ایمان کے ساتھ رکھے دعا دے تو میں ایک ایسا پرڑ کے کہتا کہ شکریہ تو وہ بولتا کتنا بداخل آدمی ہے اخلاق کیا ہے جب کوئی مومن تم کو دعا دے تو تم بھی پرڑ کے کہا اللہ تم پہ رحمت نازل کرے اہل بیت مرکز ہے اخلاق کے اٹھارہ مرتبہ اگر تم نے خبرستان میں گھڑے رہ گے کہا اللہ اگر علی ایک دفعہ بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے تو پورے خبرستان پہ رحمت آئے گی پہلہ تو یاسین پڑھو سور مل پڑھو جو قرآن پڑھتے فاتحہ پڑھو سب پڑھو اس کے بعد دوسرا عمل دے رہا زیارت والشا پڑھنا اس رات میں خبرستان خبرستان میں نیکس تھرزڈے کی بات کر رہا خبرستان میں کھڑے رہے کے بولو کہ جتنے مردے ان کے بحاف میں ان کی نیاپت ان کے بدلے میں آج چودہ شاوان کی رات زیارت امام حسین ان کے لئے پڑھ لاز چیئر یہ پڑھتے تھے زندہ تھے آج نہیں کل مومنین اور خبرستان میں آخری چیز کیا کرو تذبیر پڑھ جو نماز کے بی بی کی تذبیر پڑھتے 34 ٹائمز اللہ حق 33 الحمدللہ 33 شبان اللہ 34 33 33 پڑھ کیا کرو بس آخر ہاتھ ہاتھ پڑھ ہاتھ پڑھ اللہ 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 شبان اللہ اللہ پڑھ ہاتھ ہاتھ آج کی سراب کا واسطہ آج کی سراب کا واسطہ اور اس تذبیر کا واسطہ تذبیر کیا ہے یہ نے پڑھ لے کہ تذبیر فاطمہ بی بی کے ہر نام کی ایک برکت فاطمہ کی برکت الگ ہے صدیقہ کی برکت الگ ہے مرزیہ کی برکت الگ سیدہ کی برکت الگ کی چیز کی ضرورت ہے اندھیر آئے نیچے روشنی کی ضرورت بی بی کا ایک نام ہے زہرہ ہاتھوں موٹھا کے بولو پروردگار تذبیر زہرہ کا واسطہ ان کی خبر پر نور عطا فرم دوستو تم بلیف کرو بلیف کرو خبرستان نام زہرہ سے نور پھیل لگ وہ سارے موٹے تم کو دعا دیں گے تم ہاری زندگی میں پرکت ہوگی تین آمال نماز دعاف ور تیار موزی میں کرو خبرستان میں کہا کہ سیارت امام حسین سلوات اور تشبیہ زہرہ عورت ملد لڑکی لڑکا سب کو لے کر جاؤ اور اس رات میں مروحید کا صدقہ دو اور خبرستان کی گے پہ کھڑے رہ کر وہ سلام پڑھنا اللہ سلام علی گئے اہل الٰ الٰ پانچ چیزیں کرو ایک سال تک تمہارا ٹوٹل پروٹیکشن ہے ہر چیز کا سرمہ پڑھنے محمد 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 ایک اور پڑھنے محمد 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 میں آپ سب کا شکر بلا ہوں یہاں کی مینجمنٹ کا ہمارے دانش بھائی ہمارے غلام بھائی جتنے بھائی لوگ پورے بھائی لوگ ہیں اب سب کے نام لے لو مولا سب کو سلام آت رکھیں سب کو خوش ہوں ویلی گوڈ ہسپیٹیلیٹی تھی دوستو سب ادلاء ایک محبت تھی نا کہ کومن ہے سب امام کے چانے بات ایٹھ میں تھی آج شبیت امام شبیت جمعہ ہمیشہ شبیت جمعہ ایک شہید کو ضرور یاد کریں ایک ایسا اور مظلوم شہیدیں ہو کہ جس کی آواز پہ حسین ٹھوکرے کھاتا ہوا جاتا ہے کون شہید جب پہلی مرتبہ یزید کے دربار میں سر مبارک پہنچا خافلہ پہنچا اور یزید نے پہلی مرتبہ مولا حسین کے سر کو دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا حسین تم بہت جلدی بوڑے ہوگئے بہت جلدی اولڈ ہوگئے بہت جلدی ضعیف ہوگئے تو اس وقت شمن نے آگے بڑھ کے کہا یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو یہ بوڑے نہیں تھے آج شورے تک حسین کا یہ حال نہیں تھا آدھا دن گزر گیا دس محرم کا یہ حال نہیں تھا لیکن ایک آواز ایسی آئی کہ حسین تڑپ گیا عزیزوں وہ آواز کس کی تھی لیلہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا اتنا ریڈ ہوا تو میں نے حاکوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری تو امام نے کہا لیلہ شکر کرو تیری خربانی خمول ہو گی ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام خمول کریں حسین میدان میں چلے ٹھونک رہے کھاتا ہوا حسین جارا کبھی زمین پہ گر جاتے تھے کبھی اٹھتے تھے کہتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کا ہے بتاؤ میرا علی اکبر کا ہے جب حسین علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے دوستو جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے ہاں کو گھوڑے سے ضمین پہ گرایا علی اکبر کے رخصارے پہ رخصارہ رکھ کے کہا ملتی حسین آیا ہے بیٹے کا جواب نہیں ملا تو شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا پھر علی اکبر کا جواب نہیں ملا عزیزو حسین کی مجلومیاں بڑھ گئیں حسین علی اکبر کے پہلوں میں لیڈ گئیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا فروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے حسین اٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا حسین نے دیکھا کہ دونوں ہار شہزادے نے سینے پہ رکھیں ہتانا چاہا علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بلکل اکھیلا ہے میرا بابا میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا پھر رکھ لیا پھر حسین نے ہٹانا چاہا دوسری مرتبہ علی اکبر نے پھر رکھا تیسری مرتبہ جب زور دے کر ہٹایا تو حسین نے علی اکبر کے سینے کے زخم کو دیکھا حسین کا کلے کا پھڑ گیا عزیزوں نجف کا روح کیا آستین کو الٹی یا علی کہہ کے بچھی نکال دی خون کا ایک فانفارہ نکل گیا بس میں نے مجلس ہتم کر دی دو منٹ میں میں مجلس ہتم کر رہا عزیزوں جب اب تک آج میں حسین کی مسئلس سنی نا اب اس ماں کی مسئلس سن لے جس نے اٹھارہ سال علی اکبر کو پالا جب یہ گیارہ محرم کو یہ خافلہ جا رہا تھا تو اونٹ کی بلندی سے لیلہ نے علی اکبر کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا تو ماں نے تڑم کے کہا میرے لال تیرا لاشا دھوپ میں ہے بیٹا آج کے بعد لیلہ کبھی سائے میں نہیں بہنے گی حضیروں جب میں نے مجلس غبر کر دی ایک منٹ سے زیادہ زیمت نہیں جب یہ خافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں پہ غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی ان عورتوں نے دیکھا خافلے کو کہ نیزوں پہ سر ہے اون پہ بی بیاں ہیں مولانا حسین کے سر کو دیکھا خاصی مولانا محمد علی ازغر کے سر کو لیکن ان سروں کے درمیان ایک عورت کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی بس وہ عورت نیزے کے خریب آئی آنکہ غور سے دہنے لگی دیکھ کے اپنے ساتھیوں کو بلا میں نے مجلس ختم کر دی ساتھیوں کو بلایا بلا کے کہا کہ میں دعا کر دیوں تم آمین کہنا وہ عورت نے ہاتھوں کو اٹھایا اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو وہ آواز لیلہ کے کانوں میں آئی لیلہ نے کہا تو بدعا کیوں کر رہی اس نے کہا میں بدعا نہیں کر رہی میں کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا تو اس وقت لیلہ نے کہا میرا اٹھارا برس کا لال تھا شادی کے ارمان تھے میرے علی اکبر کا ناشاہ آیا میں دیکھتی رہی میرا بیٹا دنیا سے گزر دیا پروردگار پروردگار شہزادی کے مصائب کا واسطہ شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ ناوازوں پر اپنی رحمت کو ناواز دیکھتا ہے سب ملکی آمین گاہ آئے ہیں پروردگار میرے شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری تمام مجالیس اور جشن کو خبور فردھتا ہے یہ مجالیس اور یہ جشن ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بڑھتا ہے ہمارے گناہیں کبیرہ صغیرہ کو ماف کردیں ہم نے جو پریشان حالیں ان کے پریشانیوں کو دور کریں جو بیمار ہیں اللہ ہم کو مکمل طور پر صحیحت کاملاتا ہے یہ کینسر کی مریض ری یونین میں ہیں انڈیا میں ہیں ایک ایکسیلنٹ کے مومن ہیں دنیا میں جا جا مولا کر چانے والا بیمار ہیں اس کو مکمل طور پر صحیحت کاملاتا ہے جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کرتا ہے ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ ہے برودگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر جنب بخی جنب المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایہ کریں مخامات مخدسہ کی حفاظت فرق سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرق ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو برودگار جو رسک کے پرابلمز میں ان کے رسک کے دوازے کھول جو مخروض ہے تو ان کے خرزوں کو ادا کریں برودگار جان جاں امام علی کا چاہنے والا پوری دنیا میں اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرق برودگار ہمارے گناہیں کمیرہ سغیرہ کو معاف کریں آج شب جمعہ ہمارے سارے مرہومین کو باشت دیں امام زمانہ کو سلامت رکھیں میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباپ زندہ ہونے سلامت جن کے ماباپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں بناتے کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے ہم کو پندرہ شابان کی ساری برکتوں کو نازل فرق پندرہ شابان کے جو برکتیں نیمے شابان کے دنیا میں جیدہ مولا کا چانے والا ہے اس کے گھروں میں اس کی زندگی میں برکتوں کو نازل فرق ہمارے گناہ کمیرہ سغیرہ کو معاف کر دیں ہمارے امام کے ظہور پر تاجیل فرق ہم سب کو امام کے ناصروں پر شمع فرق آج شب جمعہ یہ پورے مجلز اور جشن کے جو جو سپانسرز تھے ان کے مرومی اپنے اپنے مرومی ری یونیم کے خبرستان میں جتنے پوری دنیا میں جان جان میرا مولا کا چانے والا ہے شیخ اببا سے خمی کے لئے بھی پڑھ دیں علاج سید اول خاسم الخویہ اور علاج خمیدی صاحب کے لئے بھی پڑھ دیں اور میرے والدین کے لئے بھی پڑھ دیں شیخ اببا سے آئے بھی پڑھ دیں مجھے مجھے مجھے